ایسی نے بولا کہ اس طرح کی خیرات نہیں چاہیے تو پہلا یہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور دوسرا او ایسی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلی بات مسلم پرسنل لاؤ ایک انجیو ہے نوان گورنمنٹ اورگیزنیشن ہے دس کروڑ تو ادلی میں ہوں گے اور رہا سوال آپ اونر ہے ہی نہیں تو آپ زمین کسے لیں گے آپ کا فیصلہ آپ کے پاس تھا ہی نہیں آپ کی پاپرٹی آپ کی ہوئی نہیں تو آپ کو پانچکر بھی دینا نہیں چاہیے پانچکر وہ تو مغلوں کو آنا چاہیے تو وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کیا میں آسپیکٹ کرتا ہوں تو پانچکر بھی دے تو اس مسلم کمیلٹی کو دے رہے وہ باک بورڈ کو ادھر نہیں دے رہے یا کوئی مسلم پرسنل لاؤ کو بڑھ دے رہے رہا جات تک عویسی کا وہ تو آپ کو پوری ہندوستان کو معلوم ہے کہ اس کو اپنی ٹیار بھی بڑھانا ہے ایکچولی میں آپ کو اس کے آج ہسٹری بتا جاتا ہوں عویسی کے آپ بیگرانڈ سٹارٹنگ کیونکہ آج آج کا جو اس کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے مسلم پرسنل لاؤ کی جلانی صاحب بھی بولے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہندوستان کے تمام علمائیں مسلمان جو ہے اس کو ایکسپ کیے لیکن اس نے آج ایک بینچ دالا ہے اس وجہ سے مجھے کوئی عویسی سے دشمنی نہیں ہے لیکن آج میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانیں ساری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو ہے راون سمجھے آپ اس کو اس کے فادر کا نام جو ہے سلطان صوردین عویسی ہے 2007 میں اس کے فادر کو لینڈ گرہ پر آندرہ پردش ہائی کورٹ اس کو لینڈ گرہ پر کا ٹائٹل دے چکا ہے اس کے فادر کا نام جو ہے عبدالوہد عویسی ہے عویسی کے گرانڈ فادر کا نام he is a converted مسلم ان کے ایک گریٹ گرانڈ فادر کا نام جو ہے تلسی رام داس جی ہے آپ وکی پیڈیا چیک کر لیجے کہیں پر اس کے عبدالوہد عویسی کا نام نہیں ملیں گا عبدالوہد جو ہے ایک ٹریٹر تھا ہے اس کو کئی بات جیل میں ڈال دیئے تو یہ خاندان جو ہے اور اس سے ایک سا خاص بات یہ دیکھئے کہ انہیں بھیگ مانگنے کے ہم میں ہیدر آباد میں بھیگ مانگا تو لوگ مجھے بھیگ دیتے تو یہ ہے بھیکاری کیونکہ اس نے بھیکاری بہت رہا ہوں اس کی عادت انہیں پڑھائی کیا لندن جا کے بھیک سے کیونکہ یہ پبلک کا پیسہ ہے پورا اس نے جو مکان میں تھا رینٹڈ مکان آج سے بیس پچیس سال پہلے جو ہے اس کے پاس رینٹڈ مکان میں تھا اس کے فادر کے پاس نوٹن گاڑی تھی آپ تاہر ہیدر آباد سے پوچھ سکتے تھے آج پانچ ہزار کروڑ کے مکان میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ پیسہ جو ہے وہ بھیک کا پیسہ ہے تو یہ بھیکاری جو ہے بھیکاری کی تو آپ کتنے بھی لے کے کہیں بھی رکھو تو بھیکاری کو تو عادت جائیگی نہیں بھیک مگنے کی جیسے شاہی خاندان کے ہم مغل خاندان کے ہم ہمیشہ جنتہ کو دیتے آئے تو ہزار سال بھی جائیں گے تو شیر کا جو بچہ رہیں گا وہ ہزار سال کے بعد بھی رہیں گے تو وہ کبھی گھانس نہیں کھائیں گا کیونکہ بلڈ میں تم پنڈیت ہے تمہارے آبو ازداد خاندان کے بھگوان جو ہے تمہارے ٹھیک ہے تم اسلام خبول کرے بہت اچھی بات ہے تمہارے دادا اسلام میں آئے لیکن تم اپنے آبو ازداد تمہارے خون کو تم گانیاں دے رہے ہیں اور تم اپنے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے لوگوں کے جو ہے فتنہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے تم یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ تو ادیش دو ہی ہے اپرین کورٹ کے فیصلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھگ دے رہے ہیں کہ ہم پانچ شکر نہیں لیتے آپ کو دیرہ کون آپ کا ٹائٹل ان کے بابر کے وارث ہے کہ آپ کے والدہ یا دادی بابر سب کے پاس گئے تھے یا آپ کے والدہ عبدالوایت کے والدہ جو ہے موگلن کے کو ہمارے کوئی خاندان میں آئے تھے تو آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا کوئی ٹائٹل سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ٹائٹل سوٹ ہے یہ وہ خود بلتا بات ہے ٹائٹل سوٹ ہے ٹائٹل سوٹ ہے اور سپریم کورٹ جو ہے آستا کے بنیاد پر نہیں دیاری ٹائٹل وہاں پر خدای میں جو ہے اسائی کو ملے اور تینوں کے پاس ٹائٹل نہیں تھا مترکہ چین اور لیکن زیادر جانتے ہیں جا bابر کے پاس بھی یہ جو ہے ہم نے پہلے سا کیا کہ وہ گورмент آف علیٰ کی پاس ہے گورم اف علیٰ کی پر پوپٹی ہے اگر وہ بابر کو جاتی تو اسینود کمپنی کو بھی ہاتی تھے کیونکہ اسے بابر کے بعد مبغلوں کے بعد اس лес ایڈیا کمپنی آئی اس لیڈیا کے بعد جو ہے گورم اف علیٰ آیا تو یہ جو وہ بیکاری ہے اس کی بھیگ مانگنے کی عادات ہے اور یہ نمبر ون کا چیو ہے فیتنا پیدا کرنا تو جو خاندان سے آپ رام کے خاندان سے آپ پیدا ہو کے آئے ٹھیک ہے الحمدللہ اچھی بات ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیا آپ کے گرانڈ فادر is very good we accept لیکن آپ مسلمانوں کا نام مت خراب کرو ہمارے ایمان والوں کے ہمارے ہزار ساتھ سے ہم ایمان والے ہیں مسلمان آپ 50 years پہلے ایمان مسلمان بن کے جو ہے ہمارے مسلمانوں کو بدنام کر جارہے ہیں کہ ایوی سی ایسا بولا آپ کو ٹائم لائٹ میں آنا ہے ٹی آر پی لینا ہے ہندوستان کا کوئی مسلمان نہیں بولا آپ کو یہ الفاظ بول کے آپ ہندوستان کے چرنوں میں آپ چھانا چاہ رہے تھے اور ہندوستان کے پبلک کے بچوں کی دماغ میں فتنہ جارہے ہیں تو میں تو چاہوں گا ایسے دیش دروہیوں کو جو سپریم کورٹ کا پارلان نہیں کرتے اس کے ایم پی کی سیٹ کھلے اس کو جیل کو بجائے اور ہو سکتا اگر پارلیمنٹ میں نیا خرم ہے تو ایسے لوگوں کو تو فاسی دے دنا چاہیے لیکن پرنس تسی آپ یہ بتائیں یہ جتنی ساری باتیں آپ نے او ایسے کے اگینسٹ جو بھی آپ بتا رہے ہیں اس کے ساکش پرماڑ کیا ہے کہ وہ کچھ سال کچھ تین پیڑی پہلے وہ ہندو ہوا کرتے تھے کنورٹ ہوئے اس کے ذکر آپ کو کہاں سے ملتے ہیں آپ نے کہاں سے نکال دیکھئے دارو سلام جو ایم آئیم کا ہیڈکورٹر ہے ہیڈراباد کے اندر اس کی وکی پیڑیا پڑی آپ یہ جو فونڈر تھا یہ جو ہے ہیڈراباد کے ایک نواب تھے بہادر یاد جنگ اس کے گرانڈ فادر جو آوسا سے آئے تھے جو جو کنورٹوں کے آئے تھے توسری رامداز جی کی جو بیٹے تھے عبدالوہاد اس کے عویسی کے گرانڈ فادر وہاں پر پیون تھے وہاں پر اور ان کا ایک ڈیتھ جو آپ وکی پیڑیا چک کے رہے گوگل میں کہ عبدالوہاد کی جو ڈیتھ ہوئی وہ جو ہے پویزن دے کے مارے ان کو تھرٹیٹویس کے پویزن دے کے مارے سیسپیکٹڈ کلر بھی ہے وہ مطلب وہ پکڑا نہیں گا تو اور پیون امیڈیٹلی اپنے آپ کو ڈیسٹر ڈیلوز کر دیتا کہ میں دارو سلام کا مالک ہوں ملکے تو ان کے فادرز کی بھی نہیں ہے اب رہا سوال پروف کی بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی ایک وکی پیڑیا ہوتی اور دارو سلام اتنا بڑا ہیڈکارٹر ہے تو ہیڈکارٹر کہتا ہے عبدالوہات کا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا فادر کا نام وہاں پر ریکارڈ میں نام نہیں ہے وکی پیڈیا میں نام نہیں ہے آپ ان سے پوچھے ریکارڈ کہا ہے کہیں ریکارڈ نہیں ہے جیسا میں آپ کو پوچھا تو میں دے رہا ہوں اور رہا سوال آپ کی اس کی فقیری پرنے کی حادت دیکھی آسیت چاہے بیس سال پہلے جو بابری مجید چھوٹی کانگریس سے ملکے انہیں جو ہے پبلک کو بے خوب بنا کے دیوانہ بنا کے جو ہے انہیں حرکتیں کر رہا تو یہ جو عویسی کا جانام آج جو حرکت کی اس نے کیا ہے میں جو کوئی پرسنلی عویسی سے دشمنی نہیں ہے لیکن جو آج دیش کے اندر سپریم کورٹ کا ہمارے دیش کے بڑا سب سے بڑا خانون کی جو جس تاوین کے حاصل ہے آج یہ بات بولا کہ ہم بھیگ مانگتا ہوں ملکے تو بھکاری ہے بھکاری رہیں گا اس کے بعد تس کا ساتھ خاندہ بھی بھکاری رہیں گا اور تم پنڈیت ہے اور پنڈیت رہیں گے ٹھیک ہے تم مسیمان مانے لے لیکن تمہارا ڈی این اے کنفرم کریں گے تو ہندر پرسن تم شریر رام بھگوان کے اولادوں میسج ہے تم